لیکن آخری تک جو ہے تو آپ سن سکیں اب آخر میں آپ کو ایک وزیفہ جو معمول ہے وہ عطا کر دیتا ہوں اس کے بعد بات حکم کرتا ہوں وزیفہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے بچے وغیرہ پڑھتے ہیں بعض اوقات ہی ہوتا کہ بچے ذہین نہیں ہوتے ہیں ان کو یاد نہیں ہوتا سبب اسکول وغیرہ تو لوگ کبھی وزیفہ پوچھتے کہ کوئی وزیفہ ہوتا دیا کوئی بنا بنا کر کتم کرواتے ہیں یا مطلب لوگ بچوں کے ذہن تیز ہو جائے حافظہ قوی ہو جائے اس کے لئے کچھ نکچ عامال پوچھتے ہیں تو حافظہ کو قوی کرنے کے لئے ذہن کو تیز کرنے کے لئے بہت ہی مجرد بہت ہی اچھا وزیفہ ہے وہ یہ ہے کہ یا علیم اے اللہ تعالیٰ کا نام اپاک ہے یا علیم یا علیم اس کے نام تاہے اے جاننے والے اکیس مرتبہ یا علیم اکیس مرتبہ صبح صبح نہار پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے چالیس دن تک جس کو پلا دیا جائے گا انشاءاللہ اس کا حافظہ قبی ہو جائے گا اس کا ذہن مضبط ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں یا علیم اکیس مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ صبح صبح باسی وہ یا تو پڑھ کر کے پانی پڑھ کر لیں اول آخر دن تی مرتبہ دروشتی پڑھ لیں اس کے بعد پانی پڑھ کر کے خود پی لیں بچے کو پلا دیں اکتاریس دن تک مسلطل یہ وظیفہ یہ عمل کرتے رہنا ہے انشاءاللہ اکتاریس دن پورا ہوگا آپ کا یا آپ کی بچے میں انشاءاللہ ذہن تیز ہوگا جو پڑھے گا لانے چاہت یاد ہوگا بہت ہی بہت سر بہت مقدس وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ جو آپ کو شورت میں بتا جاتا ہے اس پر آپ عمل کیا کریں اس کو آپ پنایا کریں کیونکہ اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کی فضیلتیں بھی ملے گی احساسات کے بھی فائدہ ملے گا کہ ہماری زبان اتنا دیر تر جتنا دیر ہم وظیفہ پڑھیں گے ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی حدیث پاک میں ہے میرے آخر اسلام کسی نے پوچھا اج دلع مال افضل کیا رسول اللہ افضل تلیل عمل کیا ہے حضور نے فرمایا کل تفائر قد دنیا ویلسان کا رقم من ذکر اللہ افضل تلیل عمل یہ ہے کہ تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشکول لہے جب اس دنیا سے جائے تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو یہ سب سے افضل تلیل عمل ہے یہاں تک وظیفہ وغیرہ کی برکت سے جتنا دیر ہم پڑھیں گے کم از کم اتنا دیر ہمارے زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی یہ وظیفہ آپ پیاد رکھیں اللہ رب العالمین دونوں جہار میں ہمیں اس کی برکت ہے بڑا یادہ فرمائے حمین بجائے